اسلام علیکم ہم آپ کو اپنی یوٹیوب چینل لیٹری سرکل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اچھا آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایک سینٹنس ٹرکچر یوزوری سٹوڈنٹ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں اور اسے غلط لکھتے تھے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس فور سینٹنس افریزز ہے اس میں لے کہہ ہے اس میں جو پہلے دیئے ہوئے دو سینٹنس ہیں یہ کریکٹ ہے یہ دونوں انکریکٹ ہے اچھا یہ اوپر دونوں والے کریکٹ کیوں ہے اور یہ نیچے دونوں والے انکریکٹ کیوں ہے اس کا ایک ریزن ہے یہاں پر دو پوسیبلٹیز ہے فر ایزمپل اگر آپ کے پاس ورڈ آ جائے لائک کنٹینیو ہیٹ پریفر ان سٹارڈ سو آپ ان الفاظ کے بعد یا تو انفینیٹیو لگائیں گے یا جرنٹ لگائیں گے اب انفینیٹیو کیا ہوتا ہے انفینیٹیو آر ٹو پلس بیس فرم آف فرم یا بیس فرم ٹو پلس بیس فرم آف فرم کا مطلب یہ ہے لائک ٹو ایٹ ٹو پلے ٹو پرفارم ٹو ڈانس ٹو سٹڈی اس طرح ہوتے ہیں انفینیٹیو فر ایزمپل یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آئی لائک ٹو ایٹ یہاں پر آئی لائک ٹو ایٹ کریکٹ ہے لیکن آئی لائک ٹو ایٹ یہ غلط ہوگا کیونکہ آپ نے لائک کے بعد انفینیٹیو لگانا ہے اور انفینیٹیو ہوتا ہے ٹو پلس بیس فرم آف ورپ اس کے بعد دوسرا سنٹنس ہے وی کنٹینیو ٹو سٹڈی یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن اگر اس کی جگہ آپ لکھتے ہیں وی کنٹینیو سٹڈی تو یہ غلط ہوگا نوون ہیٹس ٹو پلے گیم یہ ٹھیک ہے سم پیپل لائک ٹو سٹڈی اٹ نائٹ یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس کی جگہ لکھ لیں سم پیپل لائک سٹڈی اٹ نائٹ تو پھر یہ غلط ہوگا اس کے بعد دوسری جو پوسیبیلٹی ہے وہ ہے جرنٹ جرنٹ کیا ہوتا ہے جرنٹ انز ان آئی ان جی فر ایزمپل اگر آپ کے پاس ورپ ہے اور وہ ورپ پلس آئی ان جی لگا دے تو یہ جرنٹ بن جاتا ہے اور یہ ایکٹ از ناؤن کرتا ہے ٹھیک ہے فر ایزمپل اگر آپ کے پاس وہی ورڈ ہے نا لائک کنٹینیو ہیٹس پریفر سٹارٹ تو آپ اس کے ساتھ جرنٹ لگائیں گے فر ایزمپل آئی لائک ایٹنگ آئی لائک ایٹنگ بھی ٹھیک ہے کیونکہ ایٹنگ جرنٹ ہے آئی لائک ٹو ایٹ وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ ٹو ایٹ انفینیٹو ہے وہ ہم نے پہلے پڑا اور اس کے بعد وی کنٹینیو سٹیڈینگ یہ بھی ٹھیک ہے وی کنٹینیو ٹو سٹیڈی یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ سٹیڈینگ جرنٹ ہے اور ٹو سٹیڈی وہ انفینیٹو ہے لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ we continue to studying to اور infinitive اور جرن کو آپ mix نہیں کر سکتے ٹھیک ہے no one hates playing game یہ بھی ٹھیک ہے اب آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں no one hates to play game یہ بھی ٹھیک ہے لیکن آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے no one hates to playing game آپ جرنٹ اور infinitive کو mix نہیں کر سکتے اس کے بعد یہ تو ہو گئے تھے ورڈ continue, hate, prefer and start اس کے بعد کچھ ورڈ آتے ہیں جس کے بعد آپ صرف اور صرف صرف اور صرف infinitive ہی لگا سکتے ہیں for example decide, intend, need plan, refuse and want let's suppose آپ کہتے ہیں کہ I decided to go to the gym after work یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن آپ یہاں پر جرن نہیں لگا سکتے اس طرح کہ I decided going to the gym یہ غلط ہے ٹھیک ہے I intended to go to the gym after work یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ intendant کے بعد ہم نے infinitive لگا جا infinitive کیا ہے to go I need to go now یہ بھی infinitive ہے اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ I refuse to eat بریانی refuse to eat to eat بھی infinitive ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ I refused eating بریانی eating بریانی it will be incorrect کیونکہ آپ refused کے بعد جرن نہیں لگا سکتے یہ جو کچھ specific term ہے decided intend, need, plan refuse, want آپ اس کے بعد صرف اور صرف infinitive ہی لگا سکتے ہیں for example I want to lose weight یہ correct ہے لیکن یہ غلط ہوگا کہ I want losing weight یہ incorrect ہوگا اب اس کے بعد تیسرا last جو کیس ہے وہ ہے کہ after these words you can only use adjourned سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ کچھ word ہوتے ہیں like start continue جس کے بعد آپ جرن بھی لگا سکتے ہیں اور infinitive پھر ہم نے کچھ word پڑھے جہاں پر ہم نے کہا کہ آپ اس کے بعد صرف اور صرف infinitive لگا سکتے ہیں جس طرح decide intend need plan وغیرہ اب یہ تیسری category ہے اور case ہے کہ یہاں پر آپ ان word کے بعد صرف اور صرف جرن ہی لگا سکتے ہیں infinitive نہیں لگا سکتے for example وہ word کون سے ہے avoid enjoy miss dislike finish and suggest اچھا example کچھ اس طرح ہے کہ since the divorce his parents have avoided meeting یہاں پر meeting جو ہے نا یہ جرن ہے آپ دیکھ لیں since the divorce his parents have avoided to meet یہ غلط ہوگا do you enjoy swimming or playing soccer یہ ٹھیک ہے لیکن آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے do you enjoy to swim enjoy کے بعد آپ نے صرف اور صرف جرن لگانا ہے اور جرن ہوتا ہے word base form plus ing and word base form اور یہ جرن کرتا ہے as a noun i miss seeing my friends from college every day یہاں پر seeing جرن ہے most children dislike eating vegetable اب یہاں پر دیکھ لینا dislike کے بعد بھی ہم نے جرن لگایا eating آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ most children dislike to eat vegetable یہ غلط ہوگا پھر کیونکہ آپ نے یہاں پر infinitive لگایا اور dislike کے بعد ہمیں infinitive نہیں لگانا صرف اور صرف جرن لگانا ہے let's finish talking after class and what movie do you suggest watching this evening یہ بھی ٹھیک ہے اگر for example آپ دیکھ یہاں پر آپ اس طرح لگا دیں کہ what movie do you suggest to watch suggest to watch تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ suggest کے بعد ہم صرف اور صرف جرن لگائیں گے i hope آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ ویڈیو اچھ لگی تو subscribe and share our channel with your friend thank you so much allah hafiz